اسلام علیکم یوٹیوب فرینڈز ویڈیوٹیوب چینل آج ہم نے کچھن میں بننے جا رہی ہے خوٹی مزیدار سے ڈیش یعنی کے چکن بریانی تو فرینڈز میں آپ لوگ ایک بات یہاں بتا دوں کہ بریانی ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے سب کے مختلف طریقے ہوتے ہیں میں بھی دو تین طریقوں سے بناتی ہوں تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں ایک طریقہ شیئر کروں گی اور بھی طریقے اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کر لوں گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج کی بریانی بنانے میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی تو سب سے پہلے تو ہم جو آم گلاس مانی پیتے ہیں اس کے ہم پانچ گلاس چاول بھگو کے رکھتے ہیں تو پانچ گلاس چاولوں کے حساب سے ہم اس میں تین میڈیم سائز کے پیاز لے لیں گے پانچ ٹوماتر لے لیں گے بڑے سائز کے ایک لسن اے ڈیڑھ انچ ادرک اور تین ہری میرچیں لیمون اور آدھا کپ ہم بیٹ کیا ہوا دئی لے لیں گے اور آدھا کپ آئل لے لیں گے مسالوں کے کر بات کریں تو مسالے اس میں ہم جو میں نے ادرک اور ہری میرچیں لی تھی اس کو ہم گرم مسالے کے اندر اچھے طریقے سے کوٹ لیں گے ثابت گرم مسالہ لیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے پیس لیں گے اس طرح کی فارم میں یہ بن جائے گا پیسٹ اس کے ساتھ ہم ہاف ٹی سپون لے لیں گے لال مرچ لے لیں گے ہاف ٹی سپون ہم ہلتی لے لیں گے اور ون ٹی سپون ہم لے لیں گے سوخہ دھنیا آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو مین ہم مسالہ ڈالیں گے وہ ہم بریانی مسالہ ڈالیں گے اور یہاں جو میں بریانی مسالہ ڈالوں گی وہ ہوگا جی شان کا بریانی مسالہ سپیشل بمبئی بریانی مسالہ بہت سپائسی ہوتا ہے اس لیے میں یہ ہاف ٹھالوں گی تو چلی جلدی سے ہم سبزیاں کٹ لیتے ہیں سب سے پرے میں ٹیماتر کو اس طرح کے لمبا لمبا بڑے سائز میں کٹ لوں گی میں نے پانچ بڑے ٹیماتر لیے ہیں ٹھیک ہے جی اور اچھے خوبصورت لال ٹیماتر ہیں اس کو ہم کٹ لیں گے پھر ہم جو پیاز ہیں وہ لے لیں گے ان کو بھی ہم بڑے سائز میں کر کے کٹ لیں گے اور لسن جو ہے وہ ان کو ہم چھیل لیں گے اور میں نے اس طرح کے یہ والا سائز کی ٹماتر لیے تھے ٹھیک ہے جی تو اب ہم یہ جو ہم نے کٹی ہیں چیزیں اس کو ہم ڈال لیں گے ایک کڑھائی میں کسی بھی برطن میں ڈال لیں آپ چکن جتنا آپ نے لینا ہے نا اس لحاظ سے آپ اس میں نمک ڈال دیں گے میں نے لیا تھا آلموسٹ ون کے جی ٹھیک ہے جی تو میں نے اس میں تقریباً دو چمچ نمک ڈال لیں اور اس میں میں نے ڈالا دو گلاس پانی دو یا سوا دو کر لیں آپ یا ٹھیک ہے پانی ڈالیں گے ہم اس کے پیچھے پھر اس کے نیچے ہم چولا لگائیں گے اور اس کو خوب اچھے طریقے سے پکائیں گے اور اس کو پکنے میں تقریباً لگ جائیں گے آپ کے پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے آپ کے تو آپ نے اس کو اپنے ٹائم کے حساب سے مینج کر کے سٹارٹ کرنی ہے کوکنگ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی ہم جب دیکھ لیں کہ یہ پگ گیا ہے پانی تھوڑا ڈرائ ہو گیا ہے تو ہم اس کو گرائنٹر میں ڈال لیں گے اور ہم آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو گرائنٹ کر لیں گے اچھا سا اس کا مزدار سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ جی بڑا بہت ہی مزے کا پیسٹ بن گیا ہے تو اب ہم اس کو کڑائی میں ڈالیں گے تاکہ ہم اس کو پکا لیں کیونکہ یہ تو بھونہ نہیں ہے ہم نے اس کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے اس کو ہم تھوڑا سا اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے جو ہم نے آئل لیا تھا اس میں بھونیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ بریانی میں سب سے جو main بات ہوتی ہے وہ سارے بھونائی کی ہوتے ہیں اگر آپ نے بھونائی اچھے طریقے سے کیا ہر چیز کی تو آپ کی بریانی مزدار بنیں گے اور اگر آپ نے بھونائی اچھی نہیں کی تو پھر اس طرح سے مزدار نہیں ہوگی آئل ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے ٹھیک ہے جی سائٹ ساتھ میں صاف کرتے رہیں گے تاکہ جلے نہ وہ پھر بعد میں جل جاتی ہوتی ہے نا سائٹ تو اس لئے ہم ساست کرتے رہیں گے یہاں پر ہم وہ جو حلدی اور ہم نے جو لال مرش لی تھی اور سکھا دنیا اس کو ڈال دیں گے اب اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے تقریبا ہم اس کی بنائی کرنے میں آٹھ سے سات منٹ آٹھ سے دس منٹ لگ جائیں گے ٹھیک ہے جی سائٹ سائٹ میں صاف کرتے رہیں ساتھ ساتھ اور بنائی کرتے رہیں بنائی 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 کرتے رہیں جب بھی اچھے طریقے سے بھون جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گے کہ بھئی ٹوماٹرہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے تو ہم اس میں پھر ڈال دیں گے چکن اور چکن ڈالنے کے بعد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ویڈیوز میں بھی کہ میرا فریز ہوا چکن ہوتا ہے زیادہ تر تو میں اس کو تھوڑا سا پانی میں ایک دو منٹ کا ابال دیتی ہوں تو اس کے بعد اس میں بھونیں گے ہم یہ تقریبا ہمیں لگ جائیں گے بیس منٹ ساتھ ہی میں نے چاول رکھ لیا ابالنے کے لیے لیمن میں نے ڈال دیا تاکہ جوڑے نہ نمک میں نے چاولوں کے حساب سے ڈال دیا اس کے اندر تقریباً ڈھائی چمچ اور یہاں پر ہم لوگ ساتھ سے اس میں چمچا مارتے رہیں گے یہ اچھے طریقے سے جب بھون جائے گا پھر ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے جو ہم نے بیٹ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اب ہم نے دہی کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے ٹھیک ہے آپ نے نوٹ کیا ہم نے پہلے مسالہ کو تمارٹر کو بھونا پھر ہم نے مسالے کو بھونا پھر ہم نے چکن کو بھونا پھر دہی کو بھونیں گے پھر لسنہ درکوالا پیسٹ ڈال دیں گے اور جی اس کو پھر دیکھیں آپ اس میں آئل آرہا ہے ببلز بن رہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ بھونائی ہو چکی ہے تھوڑا سا اور بھونیں گے مکس کریں گے اور یہاں پہ چاول بھی آلموسٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نتھار لیں گے چھان لیں گے اور اب باری آئے گی تیہ لگانے کی تو سب سے پہلے آپ لوگ میں تو سہارن کی تیہ لگاتی ہوں آپ کی مرضی ہے ویسے کبھی کبھی میں چاولوں کی بھی پہلی تیہ لگا لیتی ہوں تو آپ کی مرضی ہے آپ پہلی تیہ سہارن کی لگائیں پھر چاول ڈالیں پھر سالن لگائیں پھر چاول ڈالیں تو اگر آپ کا دل ہے تو آپ پہلے چاول ڈالیں پھر سہارن پھر چاول پھر سالن جیسا آپ کو ٹھیک لگے ٹھیک ہے جی پھر اوپر ہم ڈال لیں گے جزردے کا رنگ اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے دم پر دم پر رکھنے کا ہر ایک اپنے سٹائل ہوتا ہے میں نے آج اس طرح رکھا تھا دم پر ٹھیک ہے جی اور جی یہ دم بھی لگ چکا ہے اور آہا ہا بہت ہی مزہدار قسم کی بریانی اتنی زبردست خوشبو اور یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اور آپ یقین کریں بہت مزہدار بریانی بنیوی ہے بہت زیادہ اور سب نے اتنی تعریف کی ساتھ میں میں نے تھوڑا سا شوخی بن گئی میں نے چٹنی بھی بنا لی میں نے کیرے بھی کٹ لیا تاکہ مزہ دبالا ہو جائے اور یہ آپ اس کا کلر چیک کریں اور آپ اس کا ٹیسٹ تو آپ نہیں چیک کر سکتے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت مزہدار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گے اس ریسپی کو اور مزے سے خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں تعریفیں بھی حاصل کریں اور مزہ کریں تو جی امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی نہ بھی اچھی لگی ہو تو اچھی لگ جائے گی انشاءاللہ موسیقی